بارے محمد وعالے محمد صلوہ اس وقت ممبر پہ ملک کی دو نمبر شخصیت تشریف فرما ہے ذاکر اہل بیت، ذاکر نوجوان، جناب منتظر مہنڈی آف لاہور اور ان سے پہلے سید علی رضا شاہ صاحب آف داود خیل ان کو ممبر دینے سے پہلے ایک الان سامات فرمالے کہ دو اپریل انشاءاللہ با مقام جالب امام برگاہ قصر زینب زیر انتظام ایڈوکیٹ سید قیسر رضا بخاری مجلس ازا منقد ہوگی جس میں ملک کے نامور ذاکرین انشاءاللہ اور علماء خطاب فرمائیں گے جناب علی ناصر تلہارہ صاحب اور منتظر مہنڈی صاحب بھی وہاں انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے اور اقبال حسین بجار اس کے عباب کافی عباب ہیں انشاءاللہ اور علام بعد میں کرتے رہیں گے چونکہ وقت کم ہے ایک ربائی کے ساتھ ہی دعوت دے رہا ہوں ذاکرین اہل بہت جناب سید علی رضا شاہ صاحب آف داود خیل کہ یا علی کہہ کے جب بھی کاغذ پہ کلم رکھا ہے یا علی کہہ کے جب بھی کاغذ پہ کلم رکھا ہے ایسا لگتا ہے کہ جنت میں قدم رکھا ہے یا علی کہہ کے جب بھی کاغذ پہ کلم رکھا ہے ایسا لگتا ہے کہ جنت میں قدم رکھا ہے اور میں تو بے خوف گزر جاتا ہوں دوفانوں سے جب بھی پھکارا میرے مولا نے برم رکھا ہے زاکر اہل بیت جناب سید علی رضا شاہ صاحب آخدہ اتخیم بسم اللہ امام زمانہ دی زہور و سلامتی بستے بھی ایک سلام اجازت ہے میڈیٹی پاک شکر دعبر اے زہور اے امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کن ولی کل حجت ابن الحسن سلوات کالے والا ابائے ہی فی عز ساتھ و فی کل ساتھ ولین و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و اینہ حتی تس کے نہو ارزا کاتاو ان واتو متیہو فی ہا طویل یا کاشفل کر بے انوجہ الحسین اکشف کر بی وقرب المومنینا بحقے اخیق الحسین یا یبل فضل العباس علیہ السلام رب سلی علی محمد والے محمد چودہ صدیوں سے عقیدے کا سفر جاری ہے صدیوں سے عقیدے کا سفر جاری ہے اور زندگی آل محمد سے وفاداری تو بم بلاسٹ کر کے شہید کر کے تو خوش بدے بھئی میں جت گیا ہوں سال امردنا زندگی نہیں زندگی زندگی آل پیمبر سے وفاداری ہے اور جو دن جاری ہے راج صاحب انتی نسبت ہے میری مخدوم و نار ایک ایک عقیدتی اتلے لیول دکھر لیں نیاز حسین مخدوم و نار بھی نسبت ہے اور عقیدتی ایک پروازے میں نیدہ کرنا میرا ساتھ رہنے دیں زندگی زندگی سلامت رہو آل پیمبر سے وفاداری ہے آدھا پیان ہم کو معلوم نمازوں کی فضیلت لیکن پاک زہرہ کی تمنہ صاحب سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو سبحان اللہ مالک توری زندگی کرے مالک بانی مزلس دی صفیہ زا منظور فرما اصل نمبریں تا اڑے ہیں نا تیری میری نمبریں تا دنیاوی نمبریں ہیں جتے اصل نمبریں گوندی ہیں شالاو راضی ہو پونا میں تو بہتر پڑھنا لے پڑھ گیا ہے میں تو بہتر پڑھنا لے ہستی موجود ہیں مالک میں لوگوں دی زندگی کرے میرا علی عمران صاحب بہت اچھی کلم والے اور میرے عزیز مہترم میرے ایوی عزیز مہترم اس ٹیم ملک دے ورنڈ دے بڑے باکمال زاکر باچیام ہم یہ نگریہ دی تازہ سجدہ سلامی کر کے واپسی ہوئی ہے ایران اراک اور عمرہ تو چونکہ خمار بندہ تازہ والے تو وہ انہیں تازہ ہوندے وہ دے بچ زاکرین نو سامین نو اس خمار اچھ میں تھوڑا جان شریع کر لما کہ ذرا سی خاک میں کل کائنات بھی لایا اللہ 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 سب جڑے علاقے تو بندہ والے تلک دے پوچھ دیں کہ اس علاقے دی کیڑی چھے مشہور آئی کیڑی چیز وہ لے کے آئے ہیں لاؤ جناب میں پہ آتا ذرا سی خاک میں کل کائنات بھی لایا دل و نظر میں اتش بھی فرات بھی لایا اور پچھلے جگہ ہے دل و نظر میں اتش بھی فرات بھی لایا اور میرے نصیب پہ حیران ہے جہاں والے میں کربلا سے کفن بھی حیات بھی لایا بہن جیو بہتی پامنالی زاکری چونکہ ہے نہیں نارا اے تھواری اپنی سواب دیتے ہیں اے تھواری اپنے حسنے نارا بکھر کے لے سو وہ بھی تھوارے نمبر کا ٹیم نے تھے نارا سونا کر کے لے سو تھے مونڈے آلے سوڑے نمبر لے لے سو اساں باتی تیتی سالہ بات سیاہان دے پرانے نوکر عزت نال خلوص و عقیدت نال ڈپٹی جارہی ہے تھے جب تک دامش دامنے غور کام ہی نہیں آندہ کرنی علی علیہ مجف اس ساری زیارات دے سفرچ ایک ایسی جگہ ہے چونکہ ہر جگہ تے زیادہ مسہر ممنین دویہ حسرتی خائش نوہ خانی بائی ذریعت دیمول زنگی کرے بڑا کمال کافلہ اللہ کے گئے اور بڑا ہی تھوس ازہ داری کیتی ہے جگہ جگہ تے رومن پٹن تے نجفے چونہ حکم کی تا زائرین نے بہی تھے کہ یہ مجلسے اس سے سارے سانوں کوئی نہ کوئی فضائل سناؤ کسیدہ سناؤ تبادشاہ دی زرید سامنے ایک عقید سننا جہاں کسیدہ پڑھے ہے اگر آنکھ ہو تو تھانو اس لطف شریک کرنے چاہاں عجب اجاز ہے علی تیری اپنی قسمت ہے مولوی تیرے تقابل کرنے دے کوفے دے کمیانا بڑا وڈا امیر ہے بندہ جند علی دے کسیدے تی ہاتھ نہ کھولے ایک نقطہ ذرا ذہن نشین کر لو گلہ ہونیا تھا سامنے لیکن وہ وقت دی گردے چلکیاں پہ ہونیا میں وہ تھوڑا جہاں جہاں چکراما مولوی تیری مت ماری گئی ہے علی دی زریچ بندہ حاضری واسطے جلال ٹردہ ہے نا تیز زریچ سامنے آنے تا ملک ملک دے لوگ اتھے موجود ہونے ایک نقطہ اتھے پھر کھول کے سامنے آنے کہ علی تیری ازمت قد کتنا اچھے جڑی زریچ علی ستہ پہ ہے ستہ آدم ہی اتھائیں پہ ہے نو بھی ستہ اتھائیں پہ ہے لیکن قرآن دی قسم میں ملک ملک دے کافلے جڑا ہی قدم رکھ دے بلکہ پہلے سر رکھ دے دہلیز تے پہلے سر رکھ دے اکی دیالہ بندہ پہلے پیر نہیں رکھ دا مالک تیری ماشاءاللہ قبول کرے بزرگوں کے انہی سوڑی تازہ دعا تے داد رہتی ہے قرآن دی قسم میں مولوی دے کر تمہیں حیرانا جڑے علی دے کار دے سامنے نبی دی چھوٹے نظر آمن جڑے چھوپ کر گئے ہو میں کے جمل آکھیں تو سکے سنے قرآن دی قسم میں جی میں جو پیشانی رکھ دے لیں نہ کوئی آدم دنا چہیں دے نہ کوئی نو دنا چہیں دے ہر کے لی زبان کے آن دے سلام علیکہ یا امیر المومنین تاورج کر رہے ہیں عجب اجاز ہے آلِ نبی کے آشیانے میں 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 لفظات بہتی اچھے لیں اگو اڑنے دا ہمیں چھوٹے دے کی بے ہو نچھاور تمہیں کریں دا پیاں اگو تُساں خریدار ویدہ کتنے بڑھ دے ہو مصرِ ثانی تمہیں نوندازہ ہو جاونے عجب اجاز ہے آلِ نبی کے آشیانے میں عجب اجاز ہے آلِ نبی کے آشیانے میں محمد ہی محمد ہے محمد ہی محمد ہے محمد کے گھارانے میں بولے کرو زاکری واسطے نہ بولے کرو آپ نے اقیدے واسطے بولے کرو زبانہ دیں بولیں یا اقیدے بولیں شاہ اللہ بے رزق نو منوات جڑے تائیدے شبیرچ تائیدے فلایہ تج بلند ہو رہے ہیں محمد ہے محمد ہے محمد ہے رائے صاحب ملک دکیڑا زاکری جڑا بھائی جان دے کسیدے لکھے نہیں پڑھ رہا جڑا کلم اچھی رکھ دا ہے وہ پھر اچھا سامے بھی ہوں دا ہے بھائی جان تو لے کے منتظر تو لے کے پچھلے کھلو ٹیٹر دے پھر دے حلالی موالیہ تک اقیدے دی ایک میں پرواز کروں ہاں تے شاہ اللہ میرے نام ہر بندہ پرواز کرے بندے پچھے یا علی نبی افضلین یا تساں جوانی مانے میرا چاند اچھا جتنا سوال اچھا ہوئے نا کہ ٹیچر بھی اکثر آدھن کہ جتنا سوال سوڑا ہوئے اتنا جواب دے لطفان دے ہیں بادشاہ دے یا کوتی لباں دے مسکرات آئی پھلی فرمایا تیری مربانی ہے کہ تے انہاں لوگاں چاہے جڑے میرے تقابل پتہ نہیں کہیں کہیں انہاں لوگاں کانچائیں تیری ایویں مربانی جو تے چلو میرے تقابل واسطے نبیان دی گل کیتی ہے تا چلو میالی دا پروگرامے کہ جڑے سجکھ بے جنا ہون کانچائیں انہاں گل ذرا چنگی سمجھا کہ ایک نبی دا ناچا تاکہ سوال دے جواب دا لطف ود بلئے ایدے موچوں اکی جاکا لے ہو بھلکہ پورا علاقہ جا میں پورا ملک دچو عزدہ داری تھی آنین بڑی سالانہ عظیم عزدہ داری ہے علی فرمین نے کہ ایک نبی دا ناچا جو جواب دے لطف آئے ایدے موچوں نکلائی سا ابن مریم علی فرمین نے ٹھیک ہے مرزی دا نبی چونڈ لے آئی اور جواب دا لطف آئے سی تے منو شیر دا لطف آئے سی تو انو سمات کرنے دا ملہ آئے سی علی فرمین نے تیری نظر اچھ سوالا کھے چون اگر موجد نمہ جناب عیسی چڑیائیں تک کن کھول کے سنڈ لے پرندے کو بنا دینا بنا کر پھر اڑا دینا پرندے کو بنا دینا پرندے کو بنا دینا پہنچا اندر صدقہ جڑے پہنچیو بنا کرتے اڑا دینا ارادہ ہی کیا کہتا تھا جتنے وقت میں عیسی ارادہ ارادہ تے وقت سنائے اللہ ارادہ اور وقت جتنے وقت میں عیسی بس کنی دیر لگتی ہے بس کنی دیر لگتی ہے مجھے آدم بنانے مجھے آدم بنانے کیا ہی بات چلا ہے کیا ہی بات اچھا بھائی منتظر ایک شیر بڑا اوک ہے ارادہ میں رہ کے شیر دائی لیکن محول ہوئے کہ چلو اوکے شیر دے چیئے ہوں دائے بھائی داد تھوڑ جی گھٹ بین دیئے لیکن اوڈا لطف جڑا جڑا بندہ ہوتی تہت پہنچ دائے اوڈا لطف ستی شیر نہ لوں او زیادہ دیر تک کیم رن دائے علینو صرف خیبر تے خندق کس نہ تو رہے ایک اچھا کہلے ہمیں رسات رہو چا تا شیر بڑا کمال ہے لیکن تھوڑا جا بری کے اس دن اپنے رواز نے تھوڑ جی توجہ چو کی جائے دیئے علینو صرف خیبر خندق کس نہ تو علینو صرف خیبر نہیں انہیں دا علینو صرف مر اپنے ٹکڑے نہیں کریں دا علینو صرف خندق پار نہیں کریں دا علینو صرف انتر اور عمر بن عبدالد دو ٹوٹے نہیں کر دا بلکہ علینو صحابیہ چیوے کہیں مہدہ جلایا تو جلا کہے بھی کیا سجدہ کہیں مہدہ جلایا تو جلا کر بھی کیا سجدہ کہیں سورج ہٹایا تو ہٹا کر بھی کیا سجدہ کبھی سورج جلایا تو ہٹا کر بھی کیا سجدہ علی کی زیدہ کی گزری علی کی زیدہ کی گزری ہے وحدت کو بچانے چانے میں اللہ مان یہ لطف ہے بھئی اس کے زمدے شیرتے اگر مجموع مولے اس کے زمدے سے کرہے ہیں سلامت رہو سلامت رہو مالک طریقہ رہے ہیں اچھا جی اچھا جی آپ پڑھ دیاؤ کہیں مو مردہ جلایا تو جلا کہے بھی کیا سجدہ کبھی سورج ہٹایا تو ہٹا کہے بھی کیا سجدہ علی کی زیدگی گزری ہے وحدتی کو بچانے کیا رکھا ہے میرا خیال ہے کسیدہ والا کھانا پڑھو گے نہیں وہ زاکرین دی چونکہ کسرہ تھے میمبر تھے اچھا چلو میں فرمان بھائی جاندہ فرمان میں پورا کرنا چونکہ میری زاکری دی پہچان بڑھ چونکہ تباکیوں تشنگی تماسوس ہوں دی ہے دادہ لے پاس ہوں تے دوالے پاس ہوں چلو کسیدہ میرا میں مطمئن ہو چکا لیکن چلو میں وہ عرض کر دینا اوہ حبیبے بھائی حبیب کوئی کہندہ حبیب کوئی کہندہ حبیب کوئی کہندہ حبیب تے ایک کہندہ حبیبے جاندہ میں کسیدہ شروع کر رہاں حبیبے حبیبے خدا نے علی لا فتا کو سیدہ سیدہ سبی لے موسیقی 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 اے تھواری سوار دیتے پنجاب فیصد توجہ والا او آڈیو تک رہا سی تے ساؤ یا ایک سو دس فیصد اللہ بندہ او دی ویڈیو دا میں سے یہ دامے نا علی پہنچے ویڈیو شروع علی پہنچے نبی بلائے علی پہنچے نبی نے ٹونہ شروع کی تھا خون منظر علی بادشاہ آجا زین تے موجود ہیں غوڑے تے موجود ہیں نبی نے ٹونہ شروع کی تھا بادشاہ آجا نے سردار نوں گردہ ریتھا علی نے رکابے چو سجا پیر کٹ ہے خبے تے زہر ریتا ہے جو سوار لامنتا موڈ بنا دینا علی دی لامنتا موڈوے کے نبی نے رفتار ودھائی قرآن بکسہ میں نبی دی رفتار دنال دنال کئیانو مجبوراً علیہ علیہ پاسے ٹوڑنا پیا بادشالی نے سونا منظر لٹھا بادشالی نے آواز بلند کی تھی یا نبی اللہ سونا سردار میں جو نوکونا جتے ہو تشریف رکھو میں آپ آ کے سلامی کرنا نبی فرمیندن نہیں رازے علیہ فرمیندن مولا پھر راز تو پردہ چاہو تاکہ سجد کبیال سنن نبی علیہ دچیرت نگامہ ٹکا کے یا کتلا بھیلا کے رفتار بدھا کے نبی بیادن ٹھہر جا ایتھائی زین تے ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا اترنا نہیں ہے خدا لن یدل کا پیام آ گیا ہے کیڑا پیام رکابی پکرکی رکابیں پکڑ کے انترے محمد یہ دیکھے زمانہ امام آگیا ہے نبی علی کو گلے جب لگایا بڑا لطف آیا سویرے سویرے بھائی زبانہ مالک کرو سلامت رکھیں ہکے شیر تیرات ہوئی میں ہک شیر پڑھنا آئی اچھا جی اچھا پاپا ڈیپٹی جی پڑھ رہاں صحیح نوکر جو نوکر جو پھر پڑھ دے ہو ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا نہیں ہے خدا لمجزل کا پیام آ گیا ہے ریکا بھی جا ٹھہر جا ٹھہو ریکا موسیقہ محمد یہ دیکھے زمانہ امام آ گیا ہے نبی نے علی کو گلے جب لگایا بڑا لطف آیا سویرے سویرے بغیر تصریف ایک شیریں بغیر تصریف ایک شیریں بغیر تصریف ایک ویڈیو نیادے حسین اس تو بڑا شیر میں دو حسین اٹھو تھیر جا تھیر جا اترنا نہیں ہے خدا لام یزل کا پیام آ گیا ہے رکا میں پکر کر اتر محمد یہ دیکھے زمانہ امام آ گیا ہے نبی نے علی کو گلے جب لگایا بڑا لطف آیا سویرے سویرے لٹیاں گئیاں علی دیاں دیاں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بہو وڈے گھار دا چشم و چراغ میرے تو پہلے بابی امیر دینی شانی جتھگال چھوڑی اس اجڑ گئی یہاں علی دیاں دیاں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جتھگال چھوڑی ہے اس تو اگلی منظر دیکھ درد سنو لاؤ یہ دردن دا قرآن ہے جیڑی آیت شروع کرو جیڑا حصہ بھی شروع کرو میں بسم اللہ کا رہا ہوں اور اتفاق کرنا ساں چونکہ آخر تھے حاجی اثر کیتے ہیں یعنی عمرہ وہ ترتیب اچھ اکثر پہلے ہوں دے لیکن سارا اینڈ تے آئی اور پھر مدینہ اسا ہو جگہ ڈٹھی ہے جتھے شاہ میں جو اجڑ کے خیمہ لائے علی دی بھی بھلاؤ 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 لفظ خیمہ لگن تے رو پایا بھلاؤ تبات میں معافی مانکے اگلا لفظوں کے ذراعق ہے ہر بندے دے برداشت اللہ نہیں اے بھی سنڑ لیا نے جو میں بھلاؤ بھلاؤ زگا سے لٹھی ہے جتھے لٹویں کافلیں جتھے خیمہ لائے ہیں تے خیمہ تُو چاند قدم تے او مقامیں جتھا ستا سالاں دی ضعیفہ ملا لائے ہیں تے نالی او مقامیں بیت الحزن جتھے وڈی بطول رو دی رہی ہیں چونکہ او دائن موسم ہے میری وڈی سے اندر رکھا نا تمہیں او لفظ تبروں کا ندیہ کر چھوڑے جو میں عرض کرنا چاہنا کنیزہ سلام کیتا ہے دو لفظوں دی تمیت سارے مضمون نے مالک تمہیں سلامت رکھے بہن جوئیو بڑی روحانیت علی مقام کنیزہ آکھ ہے میرے چوتھے ماموں پردیسی کیا بات ہے بھئی غربت دیہار رمزج تو سنال سفر کر رہے ہو آپ نے نانے دے مدینج گھردیا کنیزہ پہ یادین پردیسی کیڑا ہو جانے ہی مسلمان اے راہ چھوڑ او سامنے ساڑے بادشاہ حسین دی دھی پہلے دی اسا آپ موہتے پیٹنہ لے باکرد بابیں کی جانے مجبوریاں نیا دے اس سے اے راہے ہیں سیازہ دا معلوم عظیم زاکرین دیر سارے موجود ہیں بائی مقصود قیامت ہے منظر امام دیا ترائے مجبوریاں بزرگ تچلو رو رہے ہو جوان بھی اکثر اکھا دا بزرگ ہو چکے لیکن جوان چکے اوکھا روند ہے جیر جوان ہے نہ کر سکے اپنے پیر دیا ترائے مجبوریاں سمجھے کنیزہ آدین کیڑی کیڑی مجبوری آئی جڑی اٹھڑ توں تیرے رستے دی رکاوٹیں امام دنہاں سنو پہلی مجبوری میں ڈاڑھا بیمار ہوں وہ تھڑا سابر کے آدھے دونجی مجبوری بڑے طویل سفراندہ تھکا ہویا بڑا بڑا امیر اوسیو بندہ جہدہ تریجی مجبوری سنکہی ماتم باس نے ہاتھ نہ اٹھے آتے شیعہ بھی ہویا سادات ممنین پہلی مجبوری بڑا بیمارہ دونجی مجبوری طویل سفراندہ تھکا ہویا بہتھڑا سابر کے آدھے میری تریجی مجبوری بڑے تینہ بات کے جگہ تے میں اپنی منزینہ لگے تھا کنیزہ آدین ایک ایسی مجبوری ہے امام آدھر تھانو سمجھنا چی ترسہ تھوڑا گزرے جتھا ماما کوئی تازیہ نہ مارے اور کوئی تماچہ مارے بابا کنیزہ پورا لگیا امام آدھر تھانو سنو میں کھور بھی تھوڑا سنیمہ میں پردے تو بڑا واقفہ آستین دا اور والان دا پردہ بڑے ہیں میری کنڈا لے پاس کنیزہ آدھر سیا بابا عجیب منظر ایک قینات سکے بھرا پردے بڑھائے ہیں بھینڈ قدم بڑھائے ہیں بزرگ ذاکری تھے ایک بڑا عجیب لفظ آدین جڑھوڑے دو چار قدم اگو تے توڑ گئی ہیں بھرا تو پردے کر کے تے بے وس میرے چوتھے امام تجیگر تے کوئی تنا سر ہویا ہے باری مجلس انہیں ٹردی بھینڈ دی کانڈ تے نا نگاہ ما جوا کے تے سجاد ودا کے تے رو رو کے بیٹھا دے اوووی چھوڑے دی ملکہ عیدہ وبالے قدم چاہ کے نا عیدہ تیز دور کے سجاد اوپردے کر کے جنو ملن ٹوری ہیں اکبر کوئی ملن شرمہ کی نہیں ملن شرمہ کی نہیں ملن شرمہ کی نہیں ملن رومن یہ رتی آگئی ہیں لکھے پاس یالی دے لکھا دا موسم میں رل کے مکان دے منی ہے میری ذاکری باستے نہیں واللہ مکانی مانکے میں بھی مکانی ہوں میں بھی مکانی ہوں مصحابس کوئی ذاکری نہیں ہوں دی بی بی دی مہر ہوں دی ہے صداد ممنین خیمج گئی اتھے میں خیمج سارا منظر جراب بھٹی صاحب دے ایک جملے دا آسرہ لینا تاکہ خیمج پوری غربت ایک کے جملے جبند ہوئی ہے لیکن اس جملے نمیازی سے ذرا قریب تو اس رسول نے خیمج کھلوتی بھی رہی گفتگو بھی کی تھی لیکن بھٹی سلطانہ دیر غربت ایسی آئی امت نے اجرے رسالت این دے کے توڑا آئی گفتگو بھی کی تھی خلوتی بھی رہی ہیک ہیک بی بی نو ویدی بھی رہی لیکن نتیجہ کے نکلے آخر تے بڑے ماجوس لے جج آپ نے کنیزنوا دی آو والجلوں اے سادیاں کو جنی لے جڑے سلافز پر انہوں نے ہونا انہوں نے پتہ لگے پہ کتنا ہو قریب تو ذکر شامل انہیں کرب محسوس کر رہے بس جدہ ڈوجی دفع تھکڑا نہیں بس دو بین جدہ ڈوجی دفع پیو گھو تے پتر دے کولوں گزریے نا میرا چوتھا امام تراتروں دے رہے میرا پنجوہ امام بابے دے گھات جوڑ کے آدھے بابا ہون میں تو برداشت نہیں آئی اُبالے قدم چائے ویندی ہوئی پپھی دے برکے چون کے ہاتھ پر میں اگل کر چھوڑیے ادھے بنیا ہے کر چھوڑیے یار کوئی کربلا تے کوفت ہائی نہیں ہائی مدینہ میری سینڈ دے سبر دے بنٹھ گئے بی بی جلال اچھ آگئی تے جھڑکڑے بیٹھی ملے کپڑا والا بچہ کی میں جرت کی تھی ایتنو پتہ نہیں میں اب آس دی بھکری جی نہ بڑے امیر نہ بڑے امیر میرے پنجوے ماں تو دا من چھوٹا ہے ہی میں کم دے ہاتھ جوڑے یا جملہ سنے ہی میں کم دے ہاتھ جوڑ کے آدھے پپیو آیا غریبی میرا لباس وے کے جھڑکتا دے لے یہی لیکن آم میں بھی نہیں میں نو بھی سنیا بی بی آدھے جلدی تاروف کرا میں نے کوئی بھول پیپو من ہاتھ جوڑ کے آدھے تو اب آس دی بھکری جی تا میں تیڑا بھکری جا لیکن غربت ایسی آیا دیے کون بھکری جا کیڑا بھتری جا باکر آدھے تو کہیں دی پھوپی ہیں فکر نہ لا دیے میں تا باکر جائے شہداد دی پھوپی باکر آدھے ماں او دے ماریاں دے چیرے پیچاندے کابل تھا کوئی نہیں ہوں دے لیکن ہی کے دفع میں جو دیکھ میں باکر آ ہائے کر کے روانا لیو تلیاں زمین تلگیاں سے آدھے تو باکر والبا بھکن گئی آدھے او نمانا مٹیاں تے روانا لائے آدھے لٹی گئی آبا میں تا بی راتھوں پر دیکھا رہی آبا گر میں نو بی رامنا لائے سنی رووے سنی رووے شیعہ نالمات ہم ضرور کرے بی راتھ پیرات جھنی خیرات مل چکی ہے لیکن وہ میرے بزرگان تھا کیونکہ یہ میں مطمئن ہو کے تے ممنون نگاہ نال ہاتھ جوڑ کیا دیئے جی ماف کر چھوڑائی وات بینو ہے گل ہونسا پہاڑ تو وڈا اشارہ تیری مکان واسطے میری نوٹری واسطے ہاتھ جوڑ کیا دیئے اے باکرے تو سجا دے جناہے نیکی تی میں لفظ وقت پہ دھوڑی نا ستہ سالہ دی ضعیفہ پہ یا دیئے اے باکر تو سجاد واتی میں چارے پاسے دیکھا دیئے تھے میرا اکبر ممبر دی کسا میں اکبر دے بھرایا دی اچھی خانک لیا انہیں بھڑ بھیڑ دے جگر آئی کوئی بھول پیس اپنی چادر دیکھو لے نال رب ساف کرنی شروع کی دیزار میروں دیکھیں نا حسین ہر یہ دے چوتو رو میں اکبر دا پستی نہیں بابے دا بھی نہیں علمہ والے دا بھی نہیں لیکن اے تدزہ میری ابو پیاں امام آدھر رویندی بھی آپ ہیں وات رات بھی ساف کریں نئے میں مر جا مان جڑے خیمیں چھوڑے کھلوتی رہیے آدھر تھا تھا میلے کپڑ والیاں چاند بی بھی ہیں بیٹھے امام آدھر ہوا ٹھوپیاں مانوینی روکی آدھئے تھے میری ماں رباب ہاتھ شیعہ دوگے تھے سینے تیوڑ کیوں نالے شابس میرے بچے امام آدھر تیری ماں بھی انہا بھی بھی ہیں مجودے اور موتے ماں تم شروع کی تاس آدھئے تو امام ہے تمہیں تیری بھینا نالے بھولن والی نہیں انہیں اسے خیمیں چھوڑتی رہیاں اگر میری ماں رباب انہا بھی بھی ہیں مجودے اللہ دینا تیرہ سا کیوں جھولی خالی امیدی امڈی دی امیدہ کنگے کام سے نویرے جیڑی سمدیا ہی پیو دے روتی آنکھوں سے دعا مانگے مولا راجہ صاحب کا یہ صفحہ ازا یہ خرش خرجات نظر نیاز اپنی برگاہ میں قبول فرمائیں آپ جتنے مومنین یہاں سے چل کے آئے ہیں مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائیں بار محمد و آل محمد سلام ممبر پہ اس وقت ملک کے دو نام ور شخصیتیں موجود ہیں اور دونوں کو مولا نے قلم عطا کی ہے